جسٹس قاضی فائز ایسا نے اہم وضاحت جاری کر دی ہے جسٹس اقبال حمید الرحمان اور ان کی اہلیہ کو مل کر مبارک بات دی تھی جسٹس فائز ایسا کہا کہ جسٹس عمرتہ بندیال سے بھی ملاقات کی اور ان کا حال پوچھا تو یہ بلوچ ہمارے نمائن دے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جا کیجئے گا اس حوالے سے کیا آپ ڈیٹس ہیں جسٹس قاضی فائز ایسا کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ویرل ہونے والے کلپ سے متعلق آج ایک وضاحت جاری کی گئی ہے جسٹس قاضی فائز ایسا کا کہنا ہے کہ وفاقی شریح عدالت کے چیف جسٹس کی حلق برداری تقریب میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے ملاقات ہوئی وفاقی شریح عدالت کے چیف جسٹس اقبال حمید ورمان اور ان کی اہلیہ کو مبارک بات دینے گیا تو وہاں چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے ملاقات ہوئی اس کے بعد شریح قورد کے سابق عالم جسٹس سید انوار سے گفتگو کے لئے گیا تو وہاں چیف جسٹس عمرتہ بندیال بھی ان سے ملنے آئے لیکن کسی نے اس لمحے کو ریکارڈ کر لیا اور اس کے ساتھ ان نے کہا کہ جسٹس ریکارڈ کیا انہوں نے اس چیز کا بھی اضافہ کر دیا کہ میں نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو اگلور کیا اور ان کو سلام نہیں کیا تو ان نے کہا یہ بالکل حقائق کے منافی ہے اس کے ساتھ جسٹس قاضی فیضیسہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حقائق کے منافی خبریں نہ چلائیں بلکہ درست خبر جو ہے وہ چلانی چاہیے جسٹس قاضی فیضیسہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے بارے میں یہ بھی تصور دیا گیا کہ میں نے سبریم کورٹ میں جیجز کا کوئی الگ گروپ بنا رکھا ہے تو انہوں نے کہا ایسا کوئی گروپ نہیں ہے آئین کے تحفظ اور دفاع کے لیے میں اپنے حالف کا پابند ہوں آئین کے خلاص کسی اقدام کی توسیق جو ہے وہ نہیں کر سکتا حقائق مسخ کر کے وہ تنازیہ بیان گڑھنا جو ہے وہ ادارے کے لیے نقصان دے نقصان دے ہے تو یہ کہنا تھا جسٹس قاضی فیضیسہ کا اور جسٹس قاضی فیضیسہ کی جانب سے بقیدہ جو ہے وہ ایک وضاع جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور جس میں تمام ابحام کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبریم کورٹ کے ججز میں جو ہے وہ کوئی تفریق نہیں ہے اور میرے بارے میں جو یہ بھی تصور دیا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی اپنا الگ ججز کا گروپ بنا رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے بہت شکریہ تھا یہ بلوچ آپ کا